چلنا تو بکار کے ساتھ کہنا بھاگ کے نہیں آنا تو ایک منٹ رہ گیا دوڑا جاؤں میں مسجد میں آپ دوڑے آئے ہیں ساس آپ کا پھول گیا ہے آپ نے اللہ اکبر کہے کہ نماز کے نیجت ماند نہیں سبحانک اللہ صحیح پڑھ لیں گے آپ سانس تو پھولا ہوا ہے اور پھر اگر آپ راستے میں آ رہے تھے اور آپ تیزی سے آئے اور آپ بھاگے اور آپ کو چوٹ رکھ دی تو آپ کئی جماعتوں سے گئے ہونا کر دیا فرما بھاگ کے نہیں آنا آرام سے آؤ سکون سے آؤ اتمنان سے آپ کی طبیعت کے اندر سکون رہے آپ کو پتہ ہے کہ منزل انشاءاللہ ملے گی نکل گئے ہیں تو اللہ اس کا عجر بھی عطا کرے گا آپ کی نیت تھی کہ مجھے جماعت سے ملنا ہے کسی وجہ سے رہ گئے تو اللہ سواب دینے والا ہے لیکن اس کے اندر بیچینی پیدا کر لینا اور دوڑنا اور پھاگنا اور بہت ساری چیزوں کا شکار ہو جانا وضو کریں سکون کے ساتھ صحیح وضو کریں کیونکہ تبلیغ سے تھوڑا سا تعلق رہتا ہے تو کچھ تلخنیاں بھی کبھی کبھی برداش کرنی پڑتی ہیں اور کہنا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے ایک صاحب میرے ساتھ وضو کر رہے تھے کہیں میں سفر پہ تھا تو میں نے ان کو ٹوک دیا میں نے کہا آپ کا ٹکھنا سارا خوشک رہ گیا تو چونکہ وہ ان کا چیرہ مورا بتاتا تھا کہ کوئی امیر آدمی ہے یا کسی بھی لحاظ سے کوئی درجہ رکھتا ہے تو مجھے کہنے لگا مولی صاحب نماز آپ نے قبول کرنی کہ اللہ نے کتنی مطلب عجیب بات ہے میں نے انہیں کہا جی قبول اللہ نہیں کرنی ہے پر اللہ نے شرطیں بیان کی ہے قبول کرنی ہے آپ درزی کے پاس گئے آپ نے درزی کو کہا میرا ماپ لے لو شرط لگائی کہ اس ماپ کا اڑتا ہو اس ماپ کا میرا پاجامہ ہو اس ماپ کے میرے بازو ہوں شرط لگا کے آئے آپ تو اگر اس نے غلط ماپ کسی دیا تو قبول کر لیتے ہو کر لو نا پھر کیا ہوا ہے تھوڑی نیکی کرو نا کوئی اب باز نہیں بس تھوڑا سا چار پانچ چینچ بازوی چھوٹا رکھا ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں پھر کیا ہے تھوڑا سا جو ہے وہ پجامہ آپ کا اس نے تنگ کر دیا آگر آپ موٹے تازے تھے تو پورے ہی نینہ ذروہ آ رہے ہیں تو سی تو اس نے دیا نا کر لیں گے قبول کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے شرط لگائی تھی کہ میاں یہ میں تمہیں معاف دے کے جا رہا ہوں میں نے جو سوٹ پہننا ہے وہ اس دائرہ کار کے اندر سے لگ ہوا ہوگا تو پھر میں پہنوں گا میرے رب قریب نے نا مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے شرط لگائی تھی کہ وضو اس طرح کرنا کرو گے تو میں قبول کروں گا آپ نے غلط کیا تو وہ کیسے قبول ہوگا اس لیے کہ آپ شرطوں میں پورے نہیں اترے تو ہم بجائے پاس سمجھنے کے تلخی کرتے آزمائش میں مبتلا ہو جاتے اور یقین کریں کہ پھر وہ چونکہ ہم جلدباز ہیں آوازار ہیں پریشان ہیں تو ایسے ایسے سخت جملے کہتے ہیں میں تو اللہ تعالیٰ کی فضل سے کچھ دفعہ ہستا ہوں سخت باتوں اور میرا تو ذہنی طور پر یہ ذہن بن گیا میں کہتا ہوں یہ پریشان آیا تھا بیچارا گھر سے کسی تکلیف میں مبتلا تھا بات کوئی اور تھی چلو کوئی نہیں کسی اور دیکھا اگر قصہ نکال کے چلا گیا تو ٹھٹا تو ہوئی گیا کسی اور سے تو نم لڑے گا تلخی نہ مزاجوں میں نہیں اتمنان سکون وقار اور میں آپ کو بتاؤں جو والد ہے جو باپ ہے جو بڑا ہے جو گھر کا بڑا ہے اگر اس کے مزاج میں جلدبازی ہو ماں ہو یا باپ ہو آپ یقین کریں بچے بچارے آزمائش میں آگا سارے دکھ ماں باپ کے نہیں ہیں کچھ بچوں کے بھی بچے آزمائش میں آ جاتے یا بابا جی سنتے ہی نہیں ہر بات میں جلدیہ ہی نہیں یہ تلخ ہے یہ کہتے ہیں میں نے کہہ دیا تھا ہوا کیوں نہیں اولاد پریشان ہو جاتے ہیں اور بچے کہتے ہیں کہ مطلب کدھر جائیں آپ کس سے کہیں سخت بولتے ہیں اور اتنی سخت بات کرتے ہیں وہ بھئی ذرا ٹھہرے ہیں آپ ٹھیک ہے بات اس میں کہ بچوں کو آپ نے آرڈل کیا تھا تو آپ کا اس وقت بڑا درجہ تھا آپ کے حکم پہ فوراً جو ہے وہاں کرنی چاہیے دی پر وہ انسان ہی ہے مشین تو نہیں نا وقت تو لگتا ہے اور یہی حال بہت سارے نوجوانوں کا ہے وہ کہتے ہیں اببا جی آپ کوئی ڈھنک کا کام کرنا چاہیے تھا دیکھیں میں کتنا پیچھے رہ گیا ہوں اپنی طبیعت کی تلخی نے آپ نے دوسروں کے دل چیر کے رکھ دی آپ نے کسی کے جذبے کا خیال ہی نہیں کیا کوئی احساس ہی نہیں پیدا ہوا آپ نے دیکھا ہی نہیں کتنے لوگ آپ کی وجہ سے آزمائش میں آگئے آپ کی طبیعت کی جلدبازی آپ کتنے لوگوں کی روحوں پر پیر لکھ کے چلی گئی کتنے لوگ تھے جن کے لئے آپ سوہانے روح بن گئے پر آپ نے اپنے طبیعت میں ٹھہراؤ پیدا نہیں کیا سنو ہم مدینے والے رسول کے ماننے والے ہیں حضرت عائش شاہ صدیقہ کہتی ہے قربان جاؤں نبی پاک پہ حضور بات کرتے تو اتنی ٹھہر ٹھہر کے کرتے اتنی ٹھہر ٹھہر کے کہ اممہ جی فرماتی ہے